چینل کی بات بھی کر لیتے ہیں پی ٹی وی پی ٹی وی وہی ہے بڑا جس کے لیے ہم بھی چندہ دیتے ہیں جی ہر کوئی جس کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے جس کے گھر میں بجلی کا بلب جلتا ہے وہ پی ٹی وی کو پیسے دیتا ہے اور دوسرے معنیوں میں کہہ لیں کہ پی ٹی وی پورے پاکستان کے پیسے لے کے یہ ایک چینل چلایا جاتا ہے لیکن بڑا انوکھا کارنامہ کہہ لیں اس کو ستم زریفی کہہ لیں اس کو علمیہ کہہ لیں کہ نظام صاحب پی ٹی وی پہ ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور اس نقشے سے کشمیر اور گلگت غائب ہو جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہی نہیں ہوا بلکہ ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جو وہاں پہ کنٹینٹ چلتا ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر جو یقینی طور پہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے پولیسی کے لحاظ سے مزریعت لحاظ سے جی ہاں تاریخی لحاظ سے وہ نہیں استعمال کیا جاتا ہے یہ اصل میں اس کا چیرمن جو ارشد خان صاحب ہے جی وہ کافی سال سے ہیں پہلے تو چیرمن ایک نمائشی عدو ہوتا تھا سیکریٹ انفرمیشن ہوتے تھے ایک زمانے میں وہ بھی رہا ہے وزیر بھی چیرمن رہے ہیں مجھے اگر یاد پڑتا ہے لیکن یہ ارشد خان صاحب وہ ایکزیکٹیو چیرمن ہے اور ان کا کھلہ بڑا مضبوط ہے اوپر تک جاتا ہے تو اس کا فواد چوہدری صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اندر احتیاط نازم ہے اور نہ ہو تو پھر جو ذمہ دارات بھی ہے اس کو سیک کر دینا چاہیے اس کو فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ارشد خان صاحب آپ دردرشن کے چیرمن نہیں ہیں آپ پاکستان ٹیلیویجن کے چیرمن ہیں خیر انہوں نے اپنا جو کہلیں شکوہ تھا یا اپنی تنقید کی انہوں نے کو جواب دیا ارشد خان صاحب نے کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر معافی کافی نہیں ہے اور کوئی رسپانڈ بھی کیا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا لیکن میرا سوال نظامی صاحب آپ سے یہ دیکھیں پی ٹی وی میں ملازمین بہت زیادہ ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوزار آٹھ کے بعد مسلسل ڈیکلائن ہے نہ صرف نیوز میں آپ انٹرٹینمنٹ اٹھا لیں آپ نے سپورٹس چینل بھی بنا لیا لیکن جس طرح کا بزنس کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کر پا رہے ہیں اس مرض کی دوا کہ یہ اتنا سبسٹیڈی بلنے کے باوجود یہ پی ٹی وی جو ہے لاؤس پہ جی ایک زمانے میں تو یہ سپورٹس چینل بنایا یوسف بے ایک مرزان ہے تو یہ بونسز دے رہے تھے اپنے امپلائیز کو نظامی صاحب پوری قوم کا مکروز ہے یہ پی ٹی وی سارے پوری قوم ہی اس کو پیسے دیتی ہے لیکن اس کے بعد اس طرح کے بلینڈر ہو جانا یقینی دور پہ میں صحیح بتاؤں کہ جو موجودہ محول ہے اس میں ایک پبلک سیکٹر کے اندر جہاں بات کر رہے نا ہم لاؤسز کی پی ٹی وی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں قومی چینل تو ہونا چاہیے نا نظامی صاحب کوئی ضروری نہیں ہے کہا کئی ملکوں میں نہیں ہوتا نہیں وہ تو بات آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی وی ختم کر دیں پاکستان میں پاکستان میں دور درشن ہے اب دیکھیں پی ٹی وی کا حال یہ ہے کہ ایک ترکی درامے ٹرکی درامے کے پر بڑی واوا کر رہے ہیں ایک زمانے میں پاکستان میں بڑے زبردد درامے بنتے تھے اب ان کا پرزان حال ہی نہیں ہے اور پی ٹی وی کے آرکائیوز بھرے ہوئے ہیں ایسے ڈرامے جو کہ بھی چلے ہی نہیں نہ چلنے کے قابل ہیں کیونکہ کہ وہ فیوریٹس کو پیمٹ کرنی ہوتی ہے اور پی ٹی وی کے جو ایسے سے لوگ ایم ڈی آئے ہیں مثلا جب میں کیر ٹیکر منیسر تھا انفرمیشن کا تو ایک یوسپ ایک مرزا فارغ ہو گئے اس کے جو ایک سینر تھی انتے پی ٹی وی کے انجینئر تھے وہ بن گئے ایم ڈی جب ان کو مدل نہیں کوشش کی وہ جا کے سٹے رہے آئی کوٹ تو یہ تو حال ہے وہاں پر پھر نظامی صاحب اور بھی تو مسائل ہیں یونین بازی بھی تو ہے یہ بھی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ تو ہر سیٹ انٹر اور نیٹ پرائس کی یہ جیز ہے پی آئی اے کا یہی ہے اسوسی ایچنز ہے یہ ایک زمانے فینہ تھی وہ بھی تھی بڑی یوہادری پیلٹ کی اسوسی ایچنز ہے پھر ہر سیاسی جماعت کی نظامی صاحب ایک اور جو انٹرسنگ بات ہے یہ اگر اس ٹپیکل بلینڈر کی بات کریں یہ جو نقشے والا ہے میں تو بڑا حیران ہوں پی ٹی وی میں نیوز روم میں میں نے کچھ کام کیا وہاں تو وہاں جو کاپی ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتا ہے وہ خبر بول رہا ہوتا اور سیکریٹری ٹائپ کر رہا ہوتا ہے یہ کلچر ہے وہاں کا اتنے اوور ایمپلائیڈ لوگ ہیں اگر ایک کیمرہ مین ہے اس کی پیچھے کیبل مینے لید ہے وہ آپ نے انگریزی میں سنا ہونا ٹو بینی کوکس جی سپویل د برات جی لیکن یہاں پہ نظامی صاحب اس کو چیک ضرور ہونا چاہیے تھا کاؤنٹر چیک ضرور موسيقی